بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی تو آج میں آپ کے ساتھ چیر کرنے لگی ہوں سیخ کباب کی ریسپی بیف کا کیمہ لے لیا ہے میں نے تین پاؤ اور ساتھی ساتھ میں نے پیاز لے لیا ہے تین پاؤ کے قریب ان کو باریک باریک میں نے چاپ کر لیا ہے کچھ اس طرح سے اور ملٹ کیا ہو دو کھانے کی چمچ گھی کا لے لیا ہے ساتھی ساتھ دو کھانے کی چمچ دودھ کے لے لیا ہے ملٹ کیا ہوا ہم نے گھی لینا ہے دوسرا نہیں لینا اور ساتھی ساتھ ہم اس میں کچھ مسالے ڈال لیں گے یہاں پہ میں آپ کو دودھ دکھا رہی تھی کہ یہ گرم دودھ آپ نے نہیں لینا تھنڈا دودھ لینا ہے مسالوں میں اس میں جائے گا دردرہ کیا ہوا دھنیا پاؤڈر دردرہ کیا ہوا زیرے کا پاؤڈر اور ساتھی ساتھ گرم مسالہ پاؤڈر گرم مسالہ پاؤڈر ڈالنے کے بعد آپ نے نمک ڈال لینا ہے حسبے ذائقہ کشمیری لال میں چاپنے ڈال لینی ہے اور سرک لال میں چاپنے ڈال لینی ہے یہ سارے مسالے جائیں گے اس کے اندر زیادہ مسالے نہیں ڈالنے ہیں کیمے کا جو اپنا ٹیسٹ ہے وہ اس میں آنا چاہیے جو ہے وہ مسالوں سے پھر ٹیسٹ کراب نہ ہو چلیے جی پیاز شامل کر لیے ہیں ایک بڑی پرات کے اندر ساتھی ساتھ مسالے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہیں وہ جائیں گے اس کے اندر اور یہ بنا رہے تھے آج کی ریسپی میرے ہزبین ایکچلی میں اور میرے ہزبین دونوں مل کے بنا رہے تھے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سارے مسالے نمک اور لال مش کا پاودر ڈال رہے ہیں تھوڑے سے بچا لیں گے یہ ہم انڈ پہ ڈالیں گے بنانے سے پہلے یہ سارے مسالے ڈال لیے ہیں ان کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ان میں بالکل گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے اچھے سے ان کو مکس کرنا ہے بالکل تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ ان پہ لگ جائے کچھ اس طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے دو سے چار منٹ اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اب اس میں شامل کر دینا ہے کیمہ اچھے سے اس کو بھی مکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ سلپ آف ٹنگ تو سارا مسالہ جو ہے وہ اس کی اوپر لگ جائے اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی لک جو ہے وہ آ جائے گی اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے دودھ دو کھانے کی چمچ جو ہم نے نکالے تھے تھوڑا سا بچا لیا ہے یہ بھی جائے گا انٹ پہ ملٹ کیا ہوا گھی لے لیا ہے دو کھانے کی چمچ یہ بھی تھوڑا سا بچا لیں گے تاکہ انٹ پہ ہم سکھنے کے پروسس میں اس کو یوز کر سکیں اسی طرح اگین اسی طرح اگین گوند لیں گے اس کو جیسے آٹا گوندتے ہیں اس کو اس طرح سے ہم گوند لیں گے بلکل اچھے سے تاکہ یہ بلکل اچھے سے بن جائے اور گھٹلیاں اس کے اندر ہوں بلکل کریمی کریمی سا اس کا ایک ٹیکسچر آ رہا ہے اور یہی ٹیکسچر ہم کو چاہیے اچھے سے اس کو بھی ہم نے ایسے کر کے اور گوند لینا ہے آٹے کی ڈوو جیسے تیار کرتے ہیں سیم ایسے ہی ہم نے اس کی ڈوو تیار کر لینی اتنا اس کو گوندنا ہے مکسنگ بہت اچھے طریقے سے اس کی ہو چکی ہے تقریباً پانچ گھنٹے ہم نے اس کو رکھنا ہے فریج کے اندر اور پھر ہم بنائیں گے اس کے سیخ کباب اس سے یہ ہوگا کہ اچھے سے سارا مسالہ جو ہے اس کے اندر چلا جائے گا اور مزے دار قسم کے کباب جو ہیں وہ سی کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے یہاں پہ اس کو کبابوں کا جو مسالہ ہے وہ نکال لیا ہے فریج کے اندر سے اور یہاں پہ اسی طرح اس کو مکس کر رہے ہیں دوبارہ سے تاکہ کچھ پانی وغیرہ اگر ہے اس کا ڈیزولف ہوا ہے تو وہ کتم ہو سکے تھوڑا سا ایک بول میں پانی لے لیں گے اور بڑی پرات ہم نے لے لی ہے تاکہ جتنا کھلا بھرتن میں آپ اس کو بنائیں گے اتنا ہی جو ہے یہ آسانی سے بنیں گے ایک پیڑا سا بنا کے ہاتھ کے اوپر اور اس طرح سے ہم نے سیخوں میں پرول لینا ہے ہاتھ کی مدد سے اس کو شیپ دے دیں گے کبابوں کی کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اپنی جو ہے انگیٹھی کا سائز دیکھ لیجئے گا کہ اس حساب سے آپ کے کباب اگر بڑی ہے تو پھر تھوڑے آپ اور بڑے کر سکتے ہیں ہماری انگیٹھی کا سائز کیونکہ اتنا ہی ہے تو ہم جو ہے وہ پھر اس سائز کے جو ہے وہ کباب بنا رہی ہیں یہاں پہ میری ہسمنٹ بنا رہی ہیں اور میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ کچھ اس طرح سے ہم نے سارے کباب جو ہے وہ بنا لینے ہیں ہاتھوں کی مدد سے اس کو پتلا کرنا چاہے پتلا بھی کر سکتے ہیں اگین وہ ہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے بنا کے سارے کباب اور یہاں پہ کوئلے گرم ہو چکے ہیں اس پہ ہم نے رکھ دیئے ون بائی ون سارے کباب جو ہم نے ریڈی کیے تھے اور یہ دیکھیں جی سارے کباب ہم نے اس کے اوپر رکھ دیئے ہیں سات منٹ کے قریب آپ ٹائمنگ رکھ لیجئے گا اور سات منٹ کے بعد ہم اس کے اوپر لگا لیں گے ہلکا سا آئل آئل لگانے سے یہ ہوگا کہ یہ ایک تو مطلب کریمی بنیں گے نرم بنیں گے اور بلکل بھی نہیں گریں گے سات دی سات آنچ کا بھی خیال رکھنا ہے اور یہاں پہ تھوڑ سے کوئلے جو ہیں وہ اور شامل کر رہے ہیں آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ بھی ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا آج کل بارشوں کا موسم ہے اور بار بی کیو پلیٹر جو ہے ویسے ہی مطلب مزے کا ٹیسٹ دیتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی جی اب سات سات پلٹ رہی ہیں کبابوں کو اور یہ کچھ اس طرح مزے کے ریڈی ہوئے تھے کہ بلکل بہت مزا آیا اور یہاں بے میں رکھ کے آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ کچھ اس طرح سے ان کی فائنل لک ریڈی ہو رہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اسے فرنس ان فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ایسے اس کو سیکھ لیں گے کبابوں کو ساتھی ساتھ میں نے چٹنی بنا لی تھی دھنیا پدینے والی رائتہ بنا لیا تھا چلیے جی ہم انجوائے کرتے ہیں مزدار قسم کا ڈینر آپ سے ملوں گی میں اگلے ولوگ میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ اور اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی فی امان اللہ